بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بزنس آئیڈیا صرف اور صرف چار مہینے کا بزنس آئیڈیا ہے آپ اس چار مہینوں میں اگر اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے ڈبل پروفٹ کما سکتے ہیں مثلا اگر آپ دو لاکھ رپے کے ساتھ اس بزنس کو شروع کر رہے ہیں تو آپ اس سے چار لاکھ رپے کما سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ دوستو یہ بزنس کیا ہے آپ نے کس طریقے کے ساتھ شروع کرنا ہے اس کے لئے ہم کس طریقے کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہمارے آئیڈیا کی سمجھ آ سکے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دوستوں سے یہ ہے کہ میں اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹس کے اندر ایک یوٹیوب چینل کا لنک دے رہا ہوں آپ اس چینل کا وزر لازمی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں وہاں پر معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ دراصل ہے بکروں کے ہی فارمنگ کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً چار ماہ کے بعد بڑی عید آ رہی ہے اور بڑی عید پر یعنی کہ کربانی کی عید بھی اس کو کہتے ہیں تو کربانی کے لیے بکروں کی ضرورت ہوتی ہے ابھی آپ نے پرچیس کرنا ہے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس بکرے کی جو عمر ہے کم از کم آٹھ نو دس ماہ ہو کیونکہ ایک سال کا جو بکرہ ہے وہی کربانی پر لگ سکتا ہے اگر کربانی پر آپ کا بکرہ نہ لگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ بکرہ جو ہے سیل نہ ہو اور آپ کے لیے نقصان ہو لیکن دوستو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اتنے ایکسپرٹ بانے کہ آپ کو بکرے کی عیج کا اندازہ ہونا چاہیے اور آپ نے جو بکرہ خرید رہا ہے تقریباً آٹھ نو دس ماہ کا بکرہ خریدنا ہے تو دوستو آپ کو اس عمر کا بکرہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے جو موجودہ حالات ہے آپ اگر دہاتوں میں نگلتے ہیں تو آپ کو بکرہ جو ہے دس ہزار سے پندرہ ہزار رپے کے درمیان درمیان اچھی کنڈیشن کا جو بکرہ ہے وہ مل جائے گا اب آپ نے بکرے پرچیس کر لیے جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ مقصد یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ اس بزنس کے طور پر اس کو سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ دس بکرے لازمی خریدے ہیں اگر دس بکرے آپ خریدتے ہیں تو یہ دس بکرے آپ کے کم از کم تقریباً ڈیر سے پونے دو لاکھ دو لاکھ درمیان درمیان آپ کے بکرے آئیں گے اب آپ کے پاس جگہ کا انتظام ہونا چاہیے آپ نے اس بکروں کا باڑا بنانا ہے اور بکروں کو کھلا چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ جو جانور ہے یہ کھلا پھرنے سے جو ہے اس کی نشوہ نما میں زیادہ اثر پڑتا ہے اور یہ بڑتا بھولتا زیادہ ہے آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے آپ نے باندھنا نہیں ہے پانی کا انتظام کر دیں اور اس کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اس کے لیے چارہ وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ ڈال لیں یعنی کہ آپ کی جو کھرلیاں وغیرہ آپ بنائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ ہوں کہ یہ بکرا جو ہے یہ بڑا ایک شرارتی جانور ہوتا ہے بکرا کھرلی کے اندر نہ جا سکے باہر جو ہے کھڑا ہو کر اپنا جو ہے نہ کھانا کھا سکے اور پانی کا جو انتظام ہے وہ بھی اسی طرح آپ کا صاف سترہ پانی ہو اور اس کے لیے اس کے علاوہ آپ بکرے کو اچھی خراک دیں مثلا کوئی گندم کا دانہ وغیرہ ڈال دیں اور اس کے علاوہ اگر جو بھی یعنی کہ چارہ کوشش کریں کہ فریش چارہ ڈالیں تو دوستو اس کی نشوہ نمہ کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ کیر کریں یہ صرف اور صرف آپ کے پاس چار ماہ کے مہمان ہیں اگر آپ اس کی اچھے طریقے کے ساتھ کیر کر لیتے ہیں تو یقین مانیں چار ماہ کے بعد جو بکرا آپ نے دس ہزار روپے کا خریدہ تھا یہی بکرا آپ کا چالیس ہزار روپے کا سیل ہوگا مثلا آپ کو یہ تین گناہ پروفٹ دے رہا ہے لیکن اس میں آپ کا خرچہ بھی ہوگا اگر آپ کا اس پر خرچہ جو ہے وہ تقریباً دس پرسنٹ بھی آپ کرتے ہیں تو مثلا آپ کو ایک بکرا جو دس ہزار کا خریدہ تھا آپ اس پر دس مہینوں چار مہینوں کے اندر دس ہزار روپے کا خرچہ کر دیتے ہیں تو آپ کو بکرا پڑتا ہے دیس ہزار کا اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بکروں کی کیر کرنی ہے اگر آپ اس طریقے کے ساتھ بکروں کی کیر کر لیتے ہیں تو یقین اچھے طریقے کے ساتھ کیئر کرتے ہیں تو آپ کا وہی بکرا پینتیس چالیس تیس پینتیس چالیس ہزار تک سیل ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا بزنس آئیڈیا امید کرتے ہیں کہ میرے ویورز کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ